اسلام علیکم اسلام دائم اسلام پاپا ویلکم ٹو ہر چینل سس برو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور تینک یو فور سپورٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اور ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے جہاں ہیں خوش نہیں اللہ تعالی آپ کو اپنے ایک زمان میں رکھے اور دوسروں کا خیال رکھیں اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا اور آپ کی ویڈیوز دیکھنے کا شیئر کرنے کا سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اپنے ایردگیر کے جو لوگ ہیں ان کا ان تک بھی ہماری ویڈیوز پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے شیئر کریں تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ ویڈیوز پہنے میں بھیجی تھی ہمارے ایک ریگولر دویور ہے آپ میں سے انہوں نے بھی یہ ویڈیو بھیجی ہے تو یہ پڑی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ اس کو خاص دن میں کریں گے آج موقع ایسا تھا کہ میں نے سوچا کہ ربی لیول کا مند ہے آج بارہ ربی لیول کا دن ہے تو کیوں نہ آج کے دن اس ویڈیو کو لگایا جائے بہت پہلی شخصیت پاکستان کی نہیں بلکہ اوہرال پوری دنیا میں جانے جاتے تھے بہت فیوریٹ لوگوں کے بہت پولائٹ ہن سموک شخصیت اللہ تعالیٰ ان کو کی مفرد کرے اور جنر فردوس محنا مقام اتا فرمائے ایرو پلین کا آدھسہ ہوا تھا کرائش ہوا تھا جس میں وہ خلاق ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے تو جنہ جمشید جنہ جمشید نے اپنی زندگی میں بہت بڑا چینج لائیا تھا بہت بڑی تبدیلی لائی تھی اور اپنی اس تبدیلی لانے کی وجہ سے چینج لانے کی وجہ سے بہت لوگوں کو متاثر کیا تھا اور اب وہ دین کے کام میں اپنی خدمات سارا انجام دے رہے تھے اور لوگوں تک ایک میسج کروئے کر رہے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے کہ وہ بھی اس دار اسلام میں داخل ہوں اور انہوں نے اس میں بہت کمیابی حاصل کی وہ اپنے اچھے پھر وہی بات ہے وہ اتنے ہنس مک تھے اتنے پلائٹ تھے کہ لوگوں کا دل کرتا تھا کہ ان کو سنیں تو یہ جو آج ان کی ہے جس میں وہ بنگلہ دیش دھاکا بنگلہ دیش کی بنگالی لینگویج میں نار کو اور بنگلہ دیشیوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نار جو ہے وہ سننا تو کسی کو آتا ہی نہیں ہے سوائے بنگلہ دیش کی لوگوں کے علاوہ کہ وہ جیسے سنتے ہیں ان کے پیچھے کمال ہے کہ وہ اور کوئی سن ہی نہیں سکتا تو دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں نار جمشیہ صاحب 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 اس بات کا نہیں پتا تھا پہلے تو یہ اقبال کو میں نے اقبال بھی میرے ساتھ آئے ہوئے تھے میرے دوست ہیں انگلستان سے تو اقبال نے مجھے کہا کہ بھائی جنید آپ بنگلہ میں نات کیوں نہیں پڑتے تو میں نے کہا کہ میں بنگلہ میں نات کیسے پڑھوں گا اس نے کہا بنگلہ زبان تو بہت آسان ہے تو میں نے ایک بنگلہ میں نات تیار کی اے رسول بھولے نہ کبھی اے رسول بھولے نہ کبھی تیری رحمت کی عطا تیری چاہت جو ملی تیری رحمت کی عطا تیری چاہت جو ملی سارے نبیوں میں ہے میرا نبی سارے نبیوں میں ہے میرا نبی محشر میں جو کہے امتی امتی اے رسول خوش اے رسول خوش اینا امی ریکھے چھو بیدھے مورے گونشتھو اے تومی ریکھے چھو بیدھے مورے گونشتھو جانی نا گو پونے کے مونکورے ریدھے گونشتھو پری میر بولوئے اے رسول اللہ کی شان ہے اس نات کی بنگلہ تو مجھے پوری یاد ہے اردو یاد نہیں نو بی مور پورش مونی نو بی مور شنار کھونی ٹھیک ہے ماندر فر ہیر یہ کلام اور یہ جس ہستی کا نام لیا جاتا ہے جیسے کلی تو وہ نام جو بھی لے وہ ہے ہی بہت پیارا نام اور پھر جنیز جمشید جو ہے ان کی آواز میں اللہ پاک نے ایک خاص جادو رکھا تھا کہ ان کی آواز جو ہے وہ کھینٹی تھی اپنی طرف اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کروان پہ یہ کیا کہ جب ان کی آواز اپنی طرف لوگوں کو کھینٹی تھی تو انہوں نے اپنے پیک پہ جب وہ گانے گاتے تھے اور پاپ سنگر تھے اور اپنے پیک پہ پہ پہنچ ہوئے تھے جب دنیا ان کو چاہتی تھی انہوں نے وہ رستہ ترک کیا اور اپنی آواز جس پہ لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے اس کو اللہ کے رستے میں لگا دیا تو یہ بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا اللہ کو اس کا جردے اور اگلے جہان میں ان کے لیے آس مقام اطاف فرمائے تو بہت شکریہ آپ کا میریں گے ایک کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے سس برو اللہ حافظ